اینڈیا آشتک آپ کی آواز آج فرید آباد ولپگڑ مہان مہانت پر شرامداز جو کی گاؤں سمیہ پور دلیپ کلانی میں استطح ماں کماخیاں ماں کالی حنمان مندر کے سنت و مندر کی سیوہ دار اس کی پتنی حیمہ کو ساتھ فروری سندو ہزار بیس کی رات کو گاؤں سمیہ پور و گاؤں فتے پور پندرہ بیس گنڈے بدماش بھو مافیا نے مندر کی زمین کو دھڑکنے کی کوشش کر رہے تھے پرانتو جان سے مارنی کی کوشش کی لاتھی ڈنڈو ایٹو سے اتنا مارا کہ ان کی جان بڑی مشکل سے بچ پائی پولیس نے بڑی دھارہ نہیں لگائی ایف آئی آر درش کر لی اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد بھی سبھی بدماش بے خوف گھوم رہے ہیں اور بار بار پیڑتوں کو دھمکایا جا رہا ہے آخر کیوں پولیس پرشاسن پیڑتا سادھو سنتو کی نہیں ہو رہی ہے سنوائی آخر کیسے ملے گا نیائے ماملے کی کارروہی بڑھتی نظر آ رہی ہے پھر بھی ماملہ سدھر نہیں پا رہا آخر کون دے گا سنتو کو نیائے جب تک سرکشت نہیں ہوں گے تو جنتا کیسے سرکشت ہوگی کب تک چلے گا راج نیتی کی پارچالہ ایک طرف سرکار کی بات کرتے ہیں دوسری طرف پرشاسن کی بات کرتے ہیں تو کیسے ملے گا نیائے جنتا اور سنتو کو نیائے فریدہ باز سی راجرام کی ریپورٹ میں راجرام شرما انڈری آتک کی ایڈائی سے میں آج یہاں کھڑا ہوں یہ ہے مندر ماں کا مکھیا ماں کالی ہمان مندر سیکٹر 56 سمیپور کے پاس آج کل سادو سنتو کے ساتھ جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور جو لٹے رہے یا جو بدماث ہیں سنتوں کی سمپتی کو ہرپنے کے لیے یا مندر پر قبضہ کرنے کے لیے ان پر لگاتار حملے کر رہے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ آج اس مندر کے جو کی آج سے لگا آٹھ مہنے پہلے گی گھٹنا ہے یہاں کے بابا پرسورہ امداز کو یہاں کے رہنے والے بدماثوں نے جو کہ اس مندر کو اڑپنا چاہتے ہیں ان پر حملہ کیا اور ان کو اتنی بری طرح سے مارا کہ ان کو ہسٹل میں رہنا پڑا ان کو کپڑے بھی فار دیے گئے ان کے مندر بھی لوٹ لیا گیا اس کے باوجود بھی پولیس پرشاسن آتک سویا ہوا ہے انہوں نے ان کے خلاف ریپورٹ درج کی لیکن بہت ہی ہلکی دھارہ میں ریپورٹ درج کلی لیکن ان کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا اور یہ بدماث ساری بے خوب گھوم رہے ہیں آج تک کیا ساسر پرشاسن کب جا گے گا کیا وہ کسی پال کرتے ہیں گھٹنا کی آتک اندرار کر رہے ہیں اس طرح کی گھٹنا جو سعود سندوں کے ساتھ ہو رہی ہیں آکر کونکلے جمعہ دار ہے کس مندر کا نام کیا ہے یہ ماں کا مکھا مہاکالی مندر ہنوان مندر اور ہمارا پرشورہ اندار ہے اچھا 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 یہ کہاں پرشتیت ہے مندر یہ جلیپ شنکر مندر یہ کونسی کلونی ہے جلیپ شنکر مندر فریدوات کے اندر ہے ڈیوڑا مللنگل آنی سیپٹر چھپن اور یا پروہ ہسپٹل سمجھ پہلوڑ تھانا کونس پڑتا ہے آپ کا 56 بابا یہ جو گھٹنا بھی ساتھ ہوئی تھی جتنے آپ کو اتنے بڑھتے ہیں بڑھمان سے نمار آتا یہ کبھی گھٹنا ہے یہ ساتھ پڑھلی ساتھ ریدوزار دیس کی گھٹنا ہے یہ تو لگو کتے بڑھمانس آئے تھے آپ کے پہلے تو آٹھ تھے جی اس کے بعد خون کر کے پانتی مندر میں یہ پندرے بیس ہوگئے اچھا 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 ان کی نام کیا کیا ہے کچھ نام دن کو آپ کو بتا ہوئے کا نام ایک تو سلمان خان ہے اچھا ایک گھورب ہے ایک امن ہے اچھا ایک حریوم ہے ہاں ہاں اور ایک سے اسے کر کے نام ہے ملکہ کتنا سب ہی گھٹنا ہے یہ ساڑھے دارے بجے رات کو ساڑھے دارے بجے ساڑھے دارے بجے دو بجے تک ایسے ہوئی اچھا تو لے بہت دو بج کے بازمان سب کات مار بیٹھ کرتے رہے ہاں گاری بھی لائے تھے اچھا پیٹر کے موتلیاں تھے اچھا پیٹر بم بھی تھے ہاں پیٹر کے موتل تھا وہ تو بھوان کا عرمان جی کے پاس جب ہم یہاں سے کمرہ ہل گیا نا ہاں ہاں عرماری توڑ کے پیشے لے لیے اچھا اس کے بعد منزیر سے دان پیٹی اٹھا لیا تو تھیرے تھیرے توٹ لگنے کے بعد در ہم چلے گئے تو موہن سرما کے پاس میں کیمرہ ہے یہیں بگر میں وہاں سب کیمرے مان گئے CCTV ریکارڈ ہوئی تھی آپ کی تو ہم کو پہلے ایٹ مارا یہاں اس کے بعد در ہم گھن کر کے آ کر کے توڑا کر کے لٹش یہاں مان گئے گر گئے اس کے بعد میں بہت چھوٹ ہے یہ پٹ گئی یہاں گن چھوٹ ہے یہاں تو مانگر میں تو سیوہ کرنے والے ہیں جیسے آپ نے بتایا مانوز کو ماردیاں ان کی پتنی ہیما ان کو بھی مارا تھا اس کے بعد میں ہمارے پاس مانوز کی گرہا کرکے آپ کو بچانے کے لئے اس کو کی پولیس پٹ گئی ہے ماسہ ہوتھا پولیس پہر ہاتھ سب لگ گئی اس کے اوپر میں یہ آکے گر گیا اچھا اس کو کی پولیس شریر میں پیٹ میں پہر میں چھوٹنے کی اس سب ماملے میں پولیس کی کیا بھومی کا رہی مارا تھے پولیس تو پیشے کھا کر کے بیٹھ جائے پولیس ہمارے پر بھوٹھ بھلک دے کر کے بھکا دیتے رہے اور ہم سادو آرمی کو جانے نا آپ نے کب ایف آئیر کرائی تھی ہمیں گئے رات میں اس کو ساتھ پروری کے ہوئے ساتھ پروری کو ایف آئیر کرائی تھی کیا ایف آئیر میں آپ کی سوچنا کہتے ہیں تو اس کو ایف آئیر کیا ہے آج دین میں آٹھ آٹھ کو اگلے دن آپ کو ایف آئیر دین دیا ہے پہلے اس کا آج میں پہنچ کر کے پیشے بھر دیا تھا اچھا اور اس کے بعد ہم کو بھلپ دے کر کے رکھتے رہا اور کیا جبانت کیا کیا پکڑا اس کو کچھ پتے نہ رہی کیا اس کے بعد آج تک پولیس نے آپ کو انفرم کیا کہ ہم نے اس پر کروائی کی ہے آپ اس کے بعد دوبارہ تھانے گئے تھے ہاں تھانے گئے ہاں دوبارہ مار گئے ہاں لیکن ہم کو بھڑکا جتا ہے اچھا آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تکل کوئی سنوائی نہیں ہو ابھی تیانے پھروری میں کتنی سروری کو آپ کو معاملہ ہوا تھا سات پھروری کو ابھی تو کوئی معاملے کی جات بیٹھی ہے آپ کی کچھ نہیں کیا ابھی وہ نردوس گھوم رہے ہیں ہاں گھوم رہے ہیں دوسری لوگ گھوم رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ دوبارہ ماندیر آئے ہیں کیا ماندیر میں تو اس دن جب ہم لوگ تھانا چلے گئے امیڈکل چلے گئے تو رات میں یہاں دو بار حملہ کیا ہے وہ باتھن پر وہ تیسان ہے ہوتا کمرہ ہے اس کا تعلق پڑھ دیا ہے تو وہ دکھا ہوئے اس کے بعد بھی اس کے بعد یہاں گھوم رہاں مچایا ہے اور ابھی بھی تین تین چار دن بائک کر کر کے بھونتے ہیں کیا اس طرح سے سنتوں کے ساتھ ہے کہ چار ہوتے نظر آ رہے ہیں تو کیا آج بھی ہوتے نظر آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے پریس پرساسن کو پرساسن تو جھوٹا ہے پرساسن تو مینہ ہوا ہے آتنگ سے مینہ ہوا ہے دوباری سے مینہ ہوا ہے ٹھیک میرا نام ہوا ہے میں بابا کی ڈیٹی کی طرح ہوں اور میں یہاں بابا کی پاس پاس ساتھ سے ہوں ڈیٹی کی بابا کی ڈیٹی کی یہاں پہ رات کو آکے اس طرح سے گالی گلوچ کرنے کی بابا کو گالی دینے کی ملے والوں کو پریشاند کرنے کی ضرور نہیں ہے اور ان لوگوں نے مجھے گندی گندی گالیا دی میرے حضبن کو گالیا دی اور بہت ہی گندی گندی گالیا دی ہیں جو میں بتا نہیں سکتی ہوں اور اس کے بعد ہاں اس کے بعد ان لوگوں نے پھر ٹھیک آٹھ نو گھن کے بعد یہاں کے حملہ کر دیا پہلے تو بھی چار لوگ آئے خودتے کو مارنے کے لیے خودتے کو مار رہے تھے ہم باہر نکلے اجانک سے گھر کے اندر خود کے ہاتھا پائے گی ہمارا ماری تھا وہاں سے ان لوگوں نے دسہ جا روپے لکان لیے اس کے بعد یہ اجانک سے ساتھ بندے ہو گئے ان لوگوں نے آکے بابا کو مجھے میرے پتی کو مارا چھینہ جپٹی کی میرے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے ان لوگوں کی بلکل شراب کے نوشے میں دھوٹھ تھے کس طرح سے بابا کو مارا تھا بہت ہی مری طریقے سے مارا تھا اور آپ کو کیا کیا تھا آپ کو یہ مارا تھا میرے حسن بابا کو بچانے کوشش کر رہے تھے انہیں مت مارو انہیں مت مارو 85 سال کی بجور ہے شرم کرو تو ان لوگوں نے پتھر بازی کی لٹ برسائے کیا پرچاسن ابھی تک سنبائی کر رہا ہے ابھی تک کوئی سنبائی کر رہا ہے جب ہم تھانے گئے کتنے سمیہ کی گھٹنا ہے یہ ہو گئے ساتھ پروری کی گھٹنا ہے آج اس گھٹنا کو بیٹے اور ابھی بھی آ رہے ہیں ابھی بھی موجود اور ایک گورت یاگی ہے سچین ہے ایک چھرکا ہے اور واقعی کہاں 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 اور اس کے بعد ابھی بھی انہیں بنیر بھائت انڈیا آج تک ٹی وی لائیو خبروں کے ساتھ بنے رہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں